اسلام علیکم بہاولپور سے نہایتی افسوسنا خبر ہے دریائے ستلج کے حوالے سے ایک نوجوان لڑکا جو ہے کل تین بجے دریائے پر جو ہے اپنا گیا ہے دریائے کو دیکھنے اور اپنی ٹک ٹوک جو بنا رہا تھا تو وہ دریائے میں گھی رہا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے اور کل سے جو ہے اس کی جو لاش کو ڈھونڈا جا رہا تھا تو آج صبح جو ہے دس بجے تقریبا جا کر اس کی لاش ملی ہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بہاولپور میں جھانگی والا روڈ سے آگے جو ہے سالہ بستی اور سالہ بستی سے تھوڑا سا آگے جائیں تو تیرہ پتی کا علاقہ ہے تو تیرہ پتی یہ واقعہ پیش آیا ہے بہاولپور میں اور اس کے اپوزٹ سائٹ جو ہو جاتی ہے بائیس شہیدہ ہو جاتا ہے جو کہ لودھرہ میں آتا ہے تو لودھرہ اور بہاولپور کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ایک نوجوان لڑکا جو ہے دریائے کی نظر ہو گیا ہے ویسے تو کافی جو ہیں جانیں ضائع ہوئی ہیں لیکن نہایت افسوس کے خاطر ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپریشن کیا ہے اور سامنے ناش کو نکال لیا گیا تو یہ دیکھیں جی کافی خوف و حراس ہے علاقے میں لوگ جو ہیں کافی اکٹھے ہو چکے ہیں یہاں پر اور کل سے جو ہے یہی آپریشن چل رہا ہے ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی تو اب جا کے اس کی انداز ملی ہے تو یہ جو لڑکا تھا بہاولپور اسلامی کلونی میں اس کی رہائش تھی اور یہ بچارہ جو ہے دریاء کی نظر ہو گیا ہے تو آپ بھی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہی ہے کہ جب بھی دریاء کو دیکھنے جائیں تو دور سے دیکھیں دریاء کے بالکل قریب نہ جائیں کیونکہ جو نیچے زمینیں ہوتی ہیں تو دریاء نیچے سے گہرا ان کو کھائی کی طرح بنا لیتا ہے اور زمین جو ہے کافی گہری ہوتی ہے تو اگر بندہ خداانہ خاصتہ گرتا ہے تو اس کے جو ہے واپس آنے کے چانسز کم ہی ہوتے ہیں کیونکہ اتنے گہرے کھڑے میں جب بندہ گرتا ہے تو عام بندہ جو ہے تہراکی بھی نہیں کر سکتا تو اوپر آنا اس کے لئے کافی مشکل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بہاولپور سے آپ کو خبر دیں تو بہاولپور اس وقت جو ہے پانی فل چل رہا ہے سپیڈ میں اور تھوڑا سا لیول کم ہوا ہے پانی کا لیکن جو باہر کا علاقہ تھا دریاء سے جو باہر پانی نکلا ہوا تھا ابھی وہ کم ہونا شروع ہوا ہے اور دریاء کا جو پیٹا ہے ابھی فل چل رہا ہے پانی اس وقت جو ہے تقریباً نوے ہزار کیوسک تک اس وقت چل رہا ہے بہاولپور میں اور جو ہیڈ سلیمان کی ہیڈ اسلام ہیڈ گنڈا سنگھ ہیڈ سائفن پر جو اس وقت پانی کا لیول ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں جی اس وقت جو ہیڈ گنڈا سنگھ پر ہے ترے سٹھ ہزار کیوسک پانی کا لیول چل رہا ہے اور ہیڈ اسلام پر جو ہے اپنا پچھتر ہزار کیوسک پانی چل رہا ہے اور جو ہیڈ سائفن ہے سائفن پر اکتر ہزار کیوسک پانی چل رہا ہے اور جو بہاولپور سے اس وقت جو ہے نوے ہزار کریلا گزر رہا ہے اور آگے جو علاقے ہیں تو وہاں پر پانی جو ہے تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار کیوسک تک چل رہا ہے تو یہ صورتحال ہے جی دریائے ستلوج کی اور پہلے بھی کافی سارے جو ہے نقصانات ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا علاقہ جو ہے زیر آب آ چکا ہے لوگوں کے گھر لوگوں کے جو ہے رہائش وغیرہ جو ہے لوگوں کے جانور بھی اس میں جو ہے بہ گئے ہیں اور کافی سارے نقصانات ہوئے ہیں تو یہ ہے جی آج کی تازہ ترین خبر آج جی یکم سپتمبر دو ہزار تئیس ہے اور صبح کا ٹائم ہے اور آپ کو جو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جی تو ویور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہیں تو یہ دیکھیں جی کتنی سپیڈ سے پانے اس وقت چل رہا ہے دریائے میں بلکہ یہ دریائے سے یہ علاقہ کافی اونچا تھا تو یہاں پر بھی اب دریائے چل چکا ہے اور زمینیں جو ہیں کافی لوگوں کی دریائے میں آ چکی ہیں تو لوگ بہت پریشان ہیں کافی کرونوں عربوں کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے تو یہ صورتحالی ویور جو آپ کو دکھا رہے تھے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ